تو اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ubuntu سرور کو انسٹال کریں گے اور ubuntu سرور میں آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں صرف command line ہوگا اور وہ تقریبا 100 ایم بھی تک آپ کے رہے ہم یوز کرے گا اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے وہ آپ کو ساتھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ssh ایکسس ملے گا ساتھ جیسے ہم پہلے کر چکے sftp نے سٹ اپ کیا تو اسی طریقے سے ssh ہوتا ہے یعنی کہ آپ command line کے تروں اپنا ubuntu کو ایکسس کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ اگر d کی ہے تب بھی آپ چلا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس a desktop ہے یا سرور بھی ہے تب بھی آپ اس کو ssh کے طرح ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہم براوزن اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ubuntu server ubuntu server سرچ کر کے get ubuntu server یہاں پہ آکے accept all اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے manual server installation یہاں پہ آکے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ ubuntu server 22.04 اچھا جو ویڈیوز تھی وہ بہت پرانی تھی تو وہاں پہ آپ نے ubuntu 20 ورین دیکھا ہوگا تو 21 جو ہے وہ ختم ہو چکا 21 کسی کام کا نہیں تھا تو انہوں نے اس کو ڈیپریکیٹڈ کر دی ہے اس کے بعد یہ 22 والا جو اسٹیبل ورین ہے اس کو آپ یہاں کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میرے پاس پرانا پڑا ہے میں نے چاہتا کہ میں یہ ڈاؤنلوڈ کروں تو میں وہ پرانا والی use کروں گا جتنا پرانا آپ کا server ہوگا اتنا زیادہ جو ہے یہ اچھا کام کرے گا اور کم ram آپ کی use کرے گا اس پر کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کی میں آسا کرتا ہوں کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بعد میں ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے باقی اب یہ ہے کہ جو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تب آپ نے کیا کرنا ہے اور کرتا ہوں یہ latest یہ last time آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو open کر دیتے ہیں 20 والا زیادہ stable ہے اس کے بعد next اور یہاں پہ میں username اس کے بعد username اور اس کے بعد یہاں پہ password دے دیتا ہوں میں اس کو next کر دیں گے پھر یہاں آکے open to server اس کا نام change کر دیتا ہوں میں اور اس کو میں اپنی SSD میں نہیں کرنا کیونکہ space کم ہے تو میں یہاں پہ آکے اس کو d میں install کر دیتا ہوں open to server کے نام سے folder میں yes next اس کو میں 20GB سے زیادہ دے دیتا ہوں 25 کر دیتے ہیں اس کو بسے لے گا نہیں ہی تنی space کیونکہ اس کا desktop environment انسٹال لیں تو اس کے بعد یہاں پہ 4GB اس کو ram مل رہی ہے اس کو یہاں سے کم کر دیتے ہیں ہم اس کو کر کے 3GB یا 2GB کر دیتے ہیں اتنی کافی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو جو میں جیسے میں پہلے بتا چکو اگر آپ نے modem کے اندر port forwarding کرنی ہے تو bridge open کرنا لازمی ہے ورنہ اس کو آپ رہنے دیں گے میں open کر دیتا ہوں اس کو اور اس کو میں ایک اور ہی زیادہ sign کر دیتا ہوں یہاں پہ بس close finish اس کے بعد یہ installation اس کے start ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے سامنے جو بھی آ رہا رہا ہے اس پہ آپ click نہ کریں اس کو رہنے دیں یہاں پہ اس کو close کر دیں بس یہ اس کے بعد چلنا installation اس کے start ہو جائے گی جب یہ اس طرح سے آتے تو آپ control alt press کر کے اپنا mouse release کر سکتے ہیں اگر آپ اگر یوں اس طریقے سے چلا رہے ہیں اکثر ماؤس آپ کا release نہیں ہوتا تو آپ control alt press کر کے اس کو release کر سکتے ہیں اب یہ اس کو سارا یہاں پہ installation میڈیا کو ڈانٹر اور اس کو انسٹال کرے گا جب اس سارا ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ prompt دے گا یہاں پہ آپ انٹر کر کے انگلیش کو select کرنا ہے پھر یہاں پہ نیچے دے گا اسے آپ کی up down سے وہ select کر سکتے ہیں continue without updating اس کو select کر دیں گا ہم اس کو بعد میں اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جس کے آپ کو فکر کرنا کی ضرورت ہے پہلے نمبر ولو بانٹو کا جو installer اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دے گا تو آپ پہلے والی select کر اس کو انٹر کر دیں تو اکیئی اپ ڈیٹ بھی ہو جائے ساتھ پھر یہاں پہ آکے آپ سے آپ کا layout پوچھے گا کی بورڈ کا وہ آپ چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں سیم رکھوں گا باقی key down سے آپ نیچے move کر کے اس کو done کر دیں یہاں پہ اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے اس کا dynamic host control protocol کیا رکھنا ہے اچھا یہ آپ کا جو ہے وہ main connection کی configuration ہے یہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ آپ جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ رہا ہوگی جیسے یہاں پہ میں نے set کی اسی طریقے سے آپ یہاں پہ اسی سیم طریقہ use کر کے یہاں پہ بھی اس کو set کر سکیں گے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ میں اس کو dhcp رہنے دوں گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ کے done کر دوں گا اس کو کہ یہ آپ سے address پوچھے گا آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو رہنے دیں اس کے بعد آپ سے mirror کا پوچھے گا یعنی کہ آپ نے کہاں سے اس کے packages لینے ہیں تو وہ بھی by default یہ ہی رہنے دیں گے اس کو بھی enter کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آ کے آپ کو کہے گا کہ آپ نے کون سی اس کو disk لینی ہے تو میں یہاں پہ x جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے یہ والا اس کو یہاں پہ میں select کروں گا لیکن یہاں پہ آپ customize کر کے اس کی storage کو divide بھی کر سکتے ہیں یعنی partitioning کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ پہلے والی پہ آوں گا entire والی پہ اس کو enter کروں گا entire والا پہلے سے select ہے یہ x یہاں پہ ڈیا ہے اس کا مطلب ہے select ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیچے آ کے یہاں enter کریں گے اس والے نمبر پہ تو یہ اس کو select کر لے گا قسمائز والے کو تو یہاں پہ بھی آپ آ کے done کر دیں اس کے بعد سارا done ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے installation ہوگا اور کتنی یہاں پہ ڈی وی این ہوگی یہاں پہ آ کے اس کو آپ enter کر دیں گے یہاں پہ آ کے end میں آپ نے continue کر دینا اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ نام دیں گے جو پہلے ہم نے login کیا وہ یہاں پہ use نہیں ہوگا جو اب ہم اب لکھیں گے یہ والا یہاں پہ use ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ server کا name لے لکھ دیتا ہوں myyt server ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے لئے نام چوز کر لے تو amr dev اس کے بعد password اس کے بعد tap press کر کے نیچے آ کے enter کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ enter کر دیں گے کہ آپ نے اس میں سے کون سی کوئی اور service جو ہے وہ download کرنی ہے یہ نہیں تو میں نے اس کو download نہیں کرنا تو میں اس کو ایسے چھوڑ کے tap press کروں گا tap press کر کے done پہ آ جائے گا enter کر دوں گا اور اس کے بعد یہ اس کی installation اب start ہو جائے گی اس کے بعد آپ tap press کر کے یہاں پہ full view full log بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ کیا progress چاہ رہی ہے کتنا install ہو چکا ہے آج کتنی رہ گی ہے باقی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ install ہو گا اور اس کو کافی سارا time لگے گا آپ کے internet پہ depend کرتا ہے اگر تیزہ تو جلدی install ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو اس کو time لگے گا یہاں پہ اچھا جی کافی دیر ہو گئے تو یہ install ہو رہا ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں tap press کر کے اس کو close پہ کریں گے آپ پہ enter کریں گے تو یہاں پہ یہ دکھائے گا آپ کو کہ یہ آپ cancel بھی کر سکتے ہیں cancel update and reboot یہاں نیچے لکے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ اس کو ہونے دیں کیونکہ یہ آپ کے system وغیرہ کو اچھی طرح update کر کے پھر یہ اس کو دوبارے ری سٹارٹ کرے گا سسٹم کو پھر آپ کو سامنے console دکھا اچھا جی یہ install ہو گئے کیونکہ یہاں پہ لکھا گئے finish cmd in target تو success لکھا ہے آپ tap press کر کے یا یہاں پہ close پہ پہلے سے ہے تو enter کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائے کہ reboot now یہاں tap کر دیں گے اس کے بعد یہاں آپ کا virtual machine ہے اس کو restart کر دکھا اچھا یہ اوپر fail لکھا تھا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں آگے لکھا cd room تو میرا جو computer اس نے cd room وغیرہ اس طرح کو کچھ نہیں لگا تو سیدھا ہی وہ چلتا ہے تو اس لئے یہاں پہ یہ error دکھاتا ہے کہ وہ ملا نہیں ہے mount نہیں کر سکتے اس کو اگر آپ کا cd room لگا ہوگا تو یہ error نہیں آئے گا کہ بھائی یہ سارا اس کو start کر رہا ہے ابھی یہ جی ہم اپنے server کے اندر آ چکے ہیں اب یہاں پہ میں اس کو بڑھا کرتا ہوں screen کو اب یہ اور بھی installation کر رہا ہے اس کی ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ keys وغیرہ اگر انٹر کریں گے نا تو یہ آپ کو نیچے show کرانا شروع کر دے گا credentials اس کو یہاں پہ آپ بڑھا کر سکتے ہیں یہاں پہ اب آکے انٹر کر کے یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھ گا کہ آپ نے login کرنا control l press کریں گے یہ یا clear کر دے گا سارا کچھ اور آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے login دے دے گا اب یہاں پہ جو میں نے اپنا username رکھا تھا وہ تھا mrdev اس کے بعد انٹر کریں گے آپ سے password پوچھے گئے یہ انٹر کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ login کر دے گا اس کو غلط دے دیئے تو دوبارہ یہاں پہ username لکھیں گے اور password لکھیں گے انٹر کریں گے یہ دیکھیں یہ اس نے ہمیں یہاں پہ login کر دیا اب میں یہاں پہ sudo command جو ہے وہ use کر سکتا ہوں اب ہم login ہو چکے ہیں سب سے پہلے میں دو چیزیں یہاں پہ install کر لیں تو صرف دکھانے کے لیے ایک تو ہے new fetch تو یہاں پہ آپ لکھیں sudo apt install new fetch انٹر کریں گے یہاں پہ password دے دیں اس کے بعد یہ new fetch کو install کر لے گا اسے جو ہے آپ کے system کی جتنی بھی specification ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ram ہے آپ کے پاس ک کتنا کون سا processor ہے آپ کے پاس کتنی hard drive ہے یہ سارا کچھ آپ کے کون کون سے kernel کے ورینز ہیں آپ کی ubuntu وغیرہ کون سی install ہوئی ہے کوئی بھی system آپ کے install ہوئے تو اس طریقے سے آپ check کر سکتے ہیں باقی ہے کہ arch linux جو ہے اس کے distros کے اندر آپ کوئی اور command استعمال کریں گے مجھ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا کیونکہ میں نے کبھی وہ استعمال نہیں کی باقی ہے کہ یہ debian based ہے تو debian based کے لیے یہ command ہوتی ہے اب یہاں پہ آکے new fetch لکھیں simple enter کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ubuntu 20. t.04 ہے اس کے بعد میں host جو ہے وہ vmware ہے اس کے بعد کتنے mint سے یہ ہے پھر bash covering اور پھر terminal جو ہے وہ deb tty1 ہے اس کے بعد کون سا processor ہے اور پھر final آپ کی جو ہے وہ RAM ایک اور یہاں پہ آپ کر لیں sudo apt install net ڈال کے tools یہ آپ کے جو جتنے بھی ip address آپ گر آپ نے دیکھنا تو یہ آپ کو دکھا دے گا یہاں پہ آپ لکھیں گے ipa space دیکھے ipa لکھیں گے آپ کو ip address بتایا گا یہاں پہ 100 by 9 by 24 جو لکھا ہے یہ ہمارا نہیں ہے سہی طرح دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ لکھیں if config انٹر کریں گے تو یہ آپ کو دکھا دے گا یہ ہمارا ہے 192.168.100.9 اب میں آپ کو دکھا تو ہم نے ssh install کیا تو اسے کیا ہوا ہے اس کو آپ minimise کر دیں یہاں پہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا جو command line windows کا وہ open کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں ssh space dk emr dev at the rate 192.168.100.9 ہمارا یہ اس کو انٹر کریں گے تو یہاں سکے گا کہ آپ نے key save کرنی ہے yes کر کے یہاں پہ آپ نے password دینا ہے اس کا تو اب یہاں پہ بھی ہم اپنا جو ہے یہ server اور استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ menu fetch لکھو انٹر کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 300mb ram user your overall 2.7gb جو ہے وہ ہماری یہاں پہ ram assign کی ہوئے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے کر کے آپ اپنا vps بھی setup کرتے ہیں یعنی کہ اب آپ کسی بھی ملک کے اندر کسی hosting provider سے مثال کے طور پر لی node ہے وہاں سے اگر آپ جا کے کوئی بھی vps buy کرتے تو وہ آپ کو ssh login دیتا ہے تو ssh login جو ہے وہ اس طریقے سے آپ یہاں پہ آکے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں ssh لکھیں گے اپ ڈرس جو آپ کا public ہوگا اس کے بعد آپ اس کے اندر login کر لیں گے اچھا اگر آپ نے یہ بند کر دیا مثال کے طور پر میں یہاں پہ server کو چلا لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ چلتا رہے گا مثال کے طور پر کوئی node والی node.js کی app چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو بند کر دیا تو وہ بند ہو جائے گی تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے server پر اس کو چلائیں مثال کے طور پر اگر کوئی computer پڑھا ہے میرے پاس اس کو میں جب وہ ups کے ساتھ لگا دے تو یعنی کہ کبھی power outage now ہمیشہ چلتا رہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے اندر server install کر دیں گے اور اس server کو کئی اپنے گھر میں کئی set دیں گے تو وہ چلتا رہے گا میشہ کیلئے کبھی بند نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ اگر اس میں کو software وغیرہ install کرنا چاہیں بار بار اٹھا کے led کے ساتھ لگانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو ssh اس کے اندر install کر لیں اور اس کو وہیں سے ہی چلا کے اس کو use کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ desktop environment ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ ssh آتا ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو ہم یہا یہاں پر use کریں اب صرف آپ کو یہ server نظر آئے گا اس طرح سے اس کے علاوہ اس کا کوئی icons وغیرہ یہاں کوئی نظر نہیں ہیں کہ جو بھی لکھنا آپ نے command line میں لکھ کے اس کو run کرنا ہوگا تو اس ویڈیو کے لئے تنا صحیح ہے اب next میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیس طرح سے debian server کو install کرتے ہیں